اب اس میں دیکھی گا کہ میں نے کوشش یہ کی تھی کہ میں آپ کو ریشو کا فارمولا اور ultimate result ratio کا دے دوں آپ کو calculation نہ دوں تاکہ آپ خود سے try کریں کہ یہ calculation صحیح ہے کہ غلط آئی ہے لیکن لیٹر آن پھر میں نے سوچا کہ آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالوں بلکہ آپ کو calculation بھی بتا دوں تو اصول میں چاہتا میں یہ ہی تھا کہ calculation نہ بتاؤں صرف result بتاؤں کہ current ratio یہ بنتی ہے آپ ڈھونڈے کہ یہ بنی کیسے learning تو اس میں زیادہ ہوتی لیکن time frame کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی calculations بھی آپ کے لیے کر دی ہیں لیکن اس میں ratio analysis میں میں نے clearly بتا دیا کون کون سی ratios ہم آرام کے ساتھ نکال سکتے ہیں سب سے پہلے ہے current ratio تو current ratio میں دیکھئے current assets divided by current alignment اور ہاں سے figureیں اٹھا لیں ہم نے اور اس کو divide کر کے 2.267 یہ ratio اگر 2 ہے تو company is healthy اگر 2 سے بہت زیادہ ہے تو تو بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور 2 سے کم ہو تو بھی ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ requirement ہے banker کی کہ آپ کی current ratio جو ہے نا 2 is to 1 ہونی چاہیے یعنی 2 روپے کے against آپ کی ایک روپے کی current liability ہونی چاہیے تو یہ important ہے current ratio liquidity کے point ہوں اسے یہ بہت ضروری ہے پھر ایک quick ratio یا asset trust ratio اس میں دیکھیں آپ نے اس میں سے current assets inventory اور prepayments دونوں مانس کیے ہیں current liability سے divide کریں تو یہ 1.31 یہ 1 is to 1 ہو فائن یہ بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس company کی short term liquidity جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ اس میں کوئی asset problem نہیں ہے یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے پاس current assets اس لئے available ہیں کہ آپ easily اپنی current liabilities کو pay off کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہوگی cash ratio یعنی cash آپ کے پاس کتنا ہے اور اس میں آپ کا کیا کہتے ہیں کہ current liabilities سے ساتھ relate کر کے دیکھیں کہ وہ کیا بنتا ہے کوئی percentage نکالنی ہے تو وہ تقریبا 11.9% بنتا ہے یعنی cash in hand آپ کے پاس ٹھیک ٹاگ ہے networking capital simple ہے کہ آپ networking capital کو total assets سے divide کر دیں net کیسے نکالا کہ current assets سے current liabilities minus کی ہیں اس کے بعد average daily operating cost یعنی ہر روز ہمیں operating cost per day کیا پڑتی ہے تو وہ بھی ہم نے numbers سے یعنی average نکالی operating cost اور پھر اس کو divide کر دیا تو وہ بھی rupees میں اب یہ جو unit میں نے لکھا نا کہ کچھ ratio ratios میں آتی ہیں کچھ percentage میں آتی ہیں کچھ rupees میں آتی ہیں تو depend کرتا ہے کہ آپ کس ratio کی بات کر رہے ہیں asset utilization ratio میں نے وہ ہی رکھی ہیں سامنے زیادہ تر جو آپ کے syllabus کا حصہ ہیں inventory turnover cost of goods sold اگر in case cost of goods sold available نہیں ہے تو sales سے بھی لوگ نکال لیتے ہیں لیکن چونکہ اس question میں clearly cost of goods sold دی ہوئی ہے اس لیے وہیں سے ہم نے نکالی اور اس کو divide کرنا آپ نے average inventory سے opening closing divide by simple average اب میں دیکھیں اس میں اس detail میں نہیں جا رہا کہ pros and cons کیا ہے اس طرح کی calculations کے لیکن generally یہی طریقہ ہے جو ہم ratio calculate کرتے ہیں ورنہ اس میں بہت کوئی discuss ہو سکتا ہے تو 2.3 times اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے اگر cycle نکالنا چاہے تو وہ بھی نکالا جا سکتا ہے لیکن وہ ہم نے نہیں نکالنا صرف 2.31 times days sales in inventory اب اس کو دیکھیں 365 days کو اس number سے divide کر دیں تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا 150 days کی inventory جو ہے وہ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے receivable turnover میں sales اور account receivable sales کو divide کر دیں ہیں account receivable سے تو آپ کا number آ جائے گا 3 اور اگر اس کے days نکال لے ہیں تو 365 کو 3 سے divide کر دیں تو آپ کا 120 days اس کا مطلب یہ کہ آج آپ جو sell کر رہے ہیں آپ کو تقریباً چار منہیں لگتے ہیں collection میں تو it's very high اور یہاں ہی سے ایک point note کرنا ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی credit policy کو کیسے design کریں کیا ہم چار مہینے کا credit afford کر سکتے ہیں اگر ہے یا اس کو کس طریقے سے ہم reduce کریں تو رہاں سے compromise کر کے اس کے بعد ہے net working capital turnover یعنی sales کو net working capital سے divide کیا تو 1.8 times fixed assets turnover یعنی sales کو net fixed assets سے divide کریں تو آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایک روپے کا net fixed assets ہے وہ آپ کو ایک روپے چھاسی پیسے کی sales generate کر کے دے رہا ہے تو utilization of fixed assets total assets turnover اور اگر total assets سے divide کریں sales کو تو وہ 85 کیا مطلب یہ ہے کہ total assets یعنی اگر asset آپ ایک روپے کا لگا رہے ہیں total assets تو اس میں سے آپ کو 85 کی sales generate ہو رہی ہے profit margin یہ تو simple calculations ہیں کہ آپ net income کو sales سے divide کر دیں اور percentage میں لے لیں اسی طرح return on assets کی بات ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ net income کو total assets سے divide کر دیں لیکن return on equity normally جو return on equity ہے اس کو ذرا آپ نوٹ کریں کہ اس میں آپ total equity سے divide کریں گے جو آپ کا profit ہے اور وہ بھی percentage میں تو ان 3 percentages کو آپ دیکھیں so healthy sign ہے کہ آپ کو 16% profit مل رہا ہے 16% profit آج کسی investment پر نہیں ملتا اور جہاں تک total assets پر return آپ کی 14% آ رہی ہے اور خاص طور پر return on equity لیکن یہ ہے وہ تو shareholders کا پیسہ بنتا ہے تو 24% کے قریب اگر آپ کی equity پر return آتی ہے تو it's very good long term insolvency اور financial leverage یہ بھی ایک important ratio ہے آپ کا syllabus کی کہ debt ratio کیا نکالیں گے اب اس میں دیکھیں total assets minus total equity debtor debt سے مراد ہے ڈیویٹی کا پارشن نہیں باقی جو کچھ بھی ہے تو اس کو آپ آئیں پھر total assets ڈیوائیڈ کر لیں تو ایک figure آ جائے گی اس کی percentage آ جائے گی آپ کی 40.97% اور debt equity ratio اب یہاں تھوڑا سا ہے کہ جی کچھ لوگ اس ratio کو بڑے different طریقے سے بھی calculate کرتے ہیں لیکن acceptable ہے مثلا کچھ کہتے ہیں جی debt کو اوپر رکھیں اور نیچے equity کو رکھیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن interpretation میں آپ کو بتانا پڑے گا جیسے میں ابھی بتاتا ہوں دیکھیں debt equity ratio آپ کی بنتی 6.69 یعنی debt کو equity سے divide کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو debt ہے وہ کم ہے equity سے یعنی اگر آپ ایک روپہ کیا equity ہے تو اس کے against آپ نے 6.9 پیسہ کا debt لے رکھا ہے اب یہ equity multiplier یہ بھی total assets to divide by total equity اور اس طرح long term debts ratio یہ again long term debts اور divide کرنا ہے آپ کو long term debt plus total equity اس کو sometime ہم return on capital employed بھی کہہ دیتے ہیں ROCE تو وہ بھی یہی ہے کہ آپ long term debts کو اوپر رکھیں اور total equity کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا debt جو ہے total long term جو آپ کی liabilities ہیں total long term debts جو ہیں آپ کے اس کا 22.00 0.46% ہے اور یہ کوئی تنا برا نہیں ہے کیونکہ generally اس ratio کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی long term ratio لیوریج جو ہے وہ 60 40 کے درمیان ہونی چاہیے یعنی آپ 100 کے 100 میں سے 60 بھی loan لے لیں تو ابھی ٹھیک ہے تو یہ تو بہت بہتر ہے time interest earned کہ آپ cash coverage ratio اس میں دیکھیں note کریں کہ earning before interest tax جو ہے اس میں depreciation minus کرنے کے بعد آیا ہے لیکن جب ہم cash coverage ratio کہتے ہیں تو اس میں depreciation add on کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم interest divide کرتے ہیں تو 26.5 cash کے point of is بہتر ہے اس میں اور بہت ساری ratios ہیں لیکن دیکھنا یہ کہ ہم کتنی اور calculate کر سکتے ہیں let's see few more return on capital employed یہ دیکھیں total assets minus current liabilities اس سے آپ نے divide کیا اور 31.8% آگیا dividend covers دیکھیں earning per share آپ calculate کریں پہلے اور پھر اس کو divide کریں dividend per share کے ساتھ یہ دو figure بھی آگئے آپ کو ملیں گی تو یہ آپ کا cover کہ آپ کی earning dividend کو کتنے times cover کر رہی ہے five times dividend yield اس میں کیا ہوتا ہے کہ dividend per share کو market value per share سے divide کریں جہاں بھی word yield آئے گا نا market based ہوتا ہے income statement balance sheet ہے ان میں سے جو بھی نکالے گئے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن جب آپ yield کی بات کرتے ہیں تو effective return کیا آ رہی ہے پیس تو آپ کہہ رہے جی ہم 20% dividend ڈیویڈن دے رہے ہیں لیکن اگر 10 روپے کے اوپر 20% 2 روپے ملتا ہے اگر market جائے کہ daily average operation cost کیسے نکالی گئی ہے اس طرح working capital کیسے نکالا گیا ہے اس طرح total debts total assets کی فکر ہیں یہ ساری فکر ہیں اب اس میں ایک calculation رہتی ہے یہ earning per share and dividend per share net income available to the stockholders minus preference dividend divide by the number of share 51 پیس پر share per share dividend per share کی figure ایک سے نیچ dividend divided by number of ordinary share وہ 10 پیس دوبارہ سے آگئی ہے anyhow so this is how these ratios are calculated اور اتنا مشکل کام نہیں ہے جیازے میں نے چھوڑ دیا تھا اس کی calculations کو لیکن پھر سوچا کہ نہیں بنا دوں لیکن آپ اس طرح کوئی اور acceptable ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے چلتا ہے ہماری اکانٹنگ میں تھوڑی adjustment کر لیتے ہیں thank you very much